بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش حمدت کہتے ہیں ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور اس پہ بہت سے سوالات ہوئے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ ہے کیا خاتون اول کی جو بڑی بہن ہے مریم ریاض وٹو آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہائر ایجیکشن کمیشن میں ان کو تائنات کیا گیا ہے اور اس کو لے کر مختلف طرح کے خبریں گردش کر رہی ہیں نمبر بن کہ جناب یہ عمران خان پر دریکٹلی جو وزریعظم ہیں ان پر الزام موجود ہے کہ یہ جو تائناتی ہوئی ہے یہ ان کے اوپر ایک الزام ہے دوسری طرف آزم خان جو ہیں پرنسپل سیکٹری ہیں وزریعظم کے ان پر بھی الزام موجود ہے کہ ان کا ہائر ایجیکشن کمیشن کے جو چیئرمن ہیں تاریک بنوری ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن رہے ہیں اور اسی بنا پر ان کو بھی جو ہے وہ نوازہ جا رہا ہے ان کے کئی اور دوست ہیں ان کو بھی اچھی سی بھی نوازہ جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی ہدایت پر یہ مریم جو ریاز وٹو ہیں ان کو لگایا گیا ہے کوارڈینیٹر ایک ورڈ بینڈ کا پروڈجیکٹ اس میں میں ڈیٹیل میں ہوں گا اس کے ساتھ خاتون اول کے حوالے سے بات کریں تو ان پر بھی ان کی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بس فارش ہے اب دو تین چیزیں ہوں گی جب تک آپ مریم ریاز وٹو صاحبہ جو ہیں ان کا سی وی نہیں دیکھیں گے یا ان کا بیگرونڈ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ان کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے ان کی ریلیمنٹ ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے اس وقت تک اس پر بات کرنا یہی کہا جاتا ہے دو رائے ہیں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا مریم ریاز وٹو اگر اس پر میرٹ پر پورا اترتی ہیں ان کا سی وی دیکھا جائے ان کی باقی چیزیں دیکھیں جائیں پھر قصور کیا ہے کہ کیا وہ خاتون اول کی رشتدار ہیں یہ ان کا قصور ہے یا وہ اپنے ملک میں سرب کرنا چاہیے یہ ان کا قصور ہے اور ان کا سی وی دیکھا جائے کہ وہ کس کس ملک میں کس کس اہدے پر ان کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور وہ پاکستان کی سفارش پر نہیں رکھا گیا تھا یہ ریلیشن تو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو خاتون اول کا ریلیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ چند سالوں کی بات ہے اور وہ مریم ریاض وٹو جو ہیں وہ بہت پہلے سے وہ سعودی عرب میں او آئی سی میں یو اے ای میں یوکے میں انہوں نے ایڈیوکیشن بھی آصل کی وہاں پر انہوں نے سرب بھی کیا مختلف اداروں میں اور ایک تو وہ ریلیونٹ فیلڈ میں رہی ہیں ایڈیوکیشن میں وہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھتا ہوں پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہے دونوں طرح کی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں نمبر ایک یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کوارڈینیٹر کا ان کو جو عوضہ ملا ہے یہ بسیکلی پروجیکٹ ہے ورڈ بینک کا ہائر ایڈیوکیشن ڈیویلپمنٹ ان پاکستان اور یہ کیونکہ پروجیکٹ جو ہے وہ ورڈ بینک کا ہے اس کو فائنینس بھی ورڈ بینک کرتا ہے اور اسی کے مطابق سیلریز بھی ہوتی ہیں اس کی جو سیلریز بتائی جاری ہے تقریباً ساڑھے آٹھ لاک سیلری ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ نظر آتے ہیں لیکن جو پیرونے ملک یا باقی جو مختلف دورے ہوتے ہیں کوئی کانفرنسز ہوتی ہیں اس پر وہ الگ سے بجٹ ہوتا ہے یہ ابھی تک جو ہم نے تصدیق کی ہے ہمارے ازرائے نے ہم نے ان سے ڈیٹا گٹھا کیا ہے اس پر جو ہماری ٹیم نے انویسٹیگیٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے پہلے میں آپ کو سی ویز اراؤن کا سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ پروجیکٹ جو ہے ورڈ بینک کا پروجیکٹ ہے لیکن ہائر ایجوکیشن کی انڈر ہی ہے یہ پروجیکٹ کوئی باہر نہیں ہے ہائر ایجوکیشن نہیں کسی بھی کوارڈینیٹر کو لگانا ہے اس سے پہلے جو کوارڈینیٹر تھے اب اس پہ میں الگ سے ایک پوری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ ان کا موضوع نہیں ہے ان کو اسی بیس پہ ہٹایا گیا ہے کہ وہ کوئی کارگردگی نہیں دکھا سکے اس میں ورڈ بینک کی نرازگی بھی کپتایا جا رہا ہے اور ہائر ایجوکیشن بھی یہ تھی اور اب دوسرے سے رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ اہم پوسٹ پر ان کی خاتون اول کی سسٹر کو لگانا تھا تو اس لیے ان کو ہٹایا گیا ہے اب کیونکہ ان کی کیا کارگردگی تھی ان کی کیا کالیفکیشن تھی وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ میں ایک الانک سے ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی لیکن فیلال یہ جو خاتون اول کی جو بہن ہے بڑی بہن ہے یہ مریم ریاض وٹو صاحبہ یہ کب سے ملک سے باہر رہیں ان کی کالیفکیشن کیا ہے ان کا تجربہ کیا ہے اور کیا یہ میرٹ پر لگائی گئی ہیں یا یہ میرٹ کے بغیر سفارش پر لگائی گئی ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں آپ کو چیزیں چند رکھتا ہوں کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جب سے ہمارے دوست ہی ہیں انہوں نے اس خبر کو پہلے ٹویٹ کیا اس کے بعد ایک بہت پھیلی خبر کے بعد مختلف میڈیا نے ہم کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہم مشروع گروت ہے میڈیا کی تو اس لیے بغیر تصدیق کیے بغیر چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر ڈاکومنٹس کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں پھیلتی ہیں اس میں پیپرز پارٹی کے بھی خاتون ہیں انہوں نے بھی اور مسلم ریگنون کی ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور آگے کہا جی کیا اس فارش پر ہوا ہے ان کی تعلیم میں آپ کے سامنے پر لے رکھتا ہوں قادی عظم انویسٹی سے انہوں نے ایم ایسی کمپیوٹر میں کیا اور ڈیٹا انیلسز یعنی اصل ان کی جو سپیشلائزیشن ہے وہ ڈیٹا انیلسز میں ہے اور ڈیٹا انیلسز ڈیفنیٹلی جب ہم جنرلزم کی بات کرتے ہیں انویسٹیگریٹلی جنرلزم کی بات کرتے ہیں اس میں بہت ہی ایمیت کی عمل ہوتی ہے تو ڈیٹا انیلسز جو ہے وہ پاکستان میں شاید بہت کم ہی اس کے ماہر لوگ ہیں تو یہ بہت ہی ایمیت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کولیفیکیشن ہوتی ہے لیکن اینی ہاؤ وہ انہوں نے اس پہ کیا اور اس پہ بعد ایم بی اے بھی کیا لندن سکول آف بزنس سے بیس سال کا ان کا تجربہ جو ہے بتایا اگر ان کی سی وی آپ دیکھیں تو لنکڈین پہ جائیں گے اور مختلف جگہوں پہ ان کی سی وی موجود ہے اور ہائر ایجوکیشن سے بھی آپ ان کی سی وی لے سکتے ہیں آپ عام شہری بھی جا کر آر ٹی آئی کے تھروں یعنی رائٹ ٹو انفرمیشن کے تھروں عام شہری بھی ان کی سیلری ان کی سی وی ان کی کوئی بھی چیز پوچھ سکتا ہے یہ تو پرائیم ایسٹر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں پھر وہ وہ کہاں کہاں پہ جاب کیا انہوں نے وہ سعودی عرب میں بھی وہ ایزا لیکچر رہی ہیں یعنی وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہیں یو این ڈی پی کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا او آئی سی آپ جانتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے ایک بڑی ارگنیزیشن ہے اس میں بھی انہوں نے سرب کیا اور پھر یو ای میں وہ اڈوائزر رہی منسٹری اف ایڈوکیشن یعنی جو ہائر ایڈوکیشن ہے اس میں اور پھر اسی دیکھے سے یو اے ایم کی ڈیفرنٹ جو یونیورسٹیز ہیں میرے پاس ایک لمبی لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے سرب کیا ہے یہ ان کا ہے تقریباً آلماسٹ ٹونٹی پلس ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ظاہر ہے ٹونٹی پلس ایکسپیرینس بھی ہے ایکسپیرینس کے ساتھ ظاہر ہے ان کی ایج بھی ہے ان کی جو کالیفکیشن ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اب جو بتایا جا رہا ہے جو پیپرز پارٹی کی سہر کامران ہے سینیٹر انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا اچھالا ہے ہینا پرویز ہے مسلم دیگنوں کی انہوں نے بڑا اچھالا ہے اور یہ بات تو تصدیق ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کی جو چیرمن ہے ان کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں وزریعظم کے آزم خان اور اسی طرح پرائمیسٹر آفس میں تین چار اور مزید لوگ ہیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یعنی دوستی ہے جس کو آپ کہیں کہ پہلے سے جب وہ ملک سے باہر بھی تھے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ حکومت آپ کو معاید ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس کے بعد جب یہ جنہی جب یہ ان کی تائناتی ہوئی تھی ڈاکٹر تارک بنوری کی تو اس وقت مسلم نی نون کی حکومت تھی وزریعظم جو ہے وہ شاید حقان عباسی تھے اور وزریعظم شاید حقان عباسی کے بقول کہ ان کی جو سفارش ہے وہ فواد حسن فواد نے کی تھی اور جنہی جو شاید حقان عباسی ان کو علم نہیں تھا اور یہ اس طریقے سفارش پہ تارک بنوری صاحب کو لگایا گیا تھا اس کے بعد ان کے جو ریلیشن ہیں اس موجودہ حکومت میں پرائم سر آفس میں بہت سے نکلتے ہیں کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس بھی رہے ہیں باہر کچھ لوگوں کو انہوں نے ہیلپ بھی کی ہے اینی ہو اس میں بزید چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلال آپ کو یہ بتایا کہ ان کا سی وی یہ کام رکھتا ہے اب ان پر جو الزمات ہیں کہ عمران خان پر بھی ڈریکٹ الزم ہے خاتون اول پر بھی الزم ہے عمران خان کی جو پرنسپر فیکٹری ہیں وزریعظم کے وہ آزم خان ان پر بھی الزم ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیرمن ہائر ایڈوکیشن پر بھی الزم ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے میرٹ کی دجیاں اڑاتے ہوئے جناب ان کو یہ سیٹ دے دی اب دوسرا رخ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ان کو ساتھ آٹھ فروری کو ان کی اپائنمنٹ ہوئی ہے ابھی تک انہوں نے جائن نہیں کیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو جائن کر لیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے مطابق وہ کہنا جی یہ میرٹ بیس سیلیکشن ہے کسی قسم کی جو ہے وہ وہ نہیں ہے کوئی بھی ایلیگل چیز نہیں دیکھی گئی اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جن لوگوں سے ہماری گفتگوئی ہے وہ بڑے کانفیننٹ نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس اہم پورس پہ ایک اہم شخصیت کا آنا اور ہم جانتے بھی ہیں اس وقت جب پی ڈی ایم اروج پر ہے جب حکومت پر تنقید اروج پر ہے اور بہت سے لوگوں کو امران خان خود سینڈ کلیکشن اروج پہ ہے اس وقت کوئی ایسی حرکت نہیں کی جا سکتی تھی یہ ان کے بقول ایک ان کا جواز ہے جو ہمارے دوست ہیں جو جن سے ہم نے آفد ریکارڈ گفتگو کی ہے دوسری طرف جو بتایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ جو ہے جو خاتون اول ہیں بشرا بی بی ان کی جو ہمشیرہ ہیں مریم ریاض وٹو صاحبہ ہیں ان کی جو تائیناتی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جو ہائر ایڈوکیشن ڈیولمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں ان کو کوائیڈنیٹرز جو تائینات کیا گیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا کہ یہ ورڈ بینک کا پروگرام ہے اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز وٹو کے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے تنہوہ کے بس تائینات کیا گیا تائیناتی کے لیے کیس کمیشن کے اجلاس میں ایجنڈے کا حساب بنا کر منظوری لی جانی تھی لیکن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا آخری اجلاس اٹھتیسوہ جو اجلاس ہے وہ ستائیس اٹھائیس نومبر کو ہوا اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی کمیشن کے سامنے رکھا گیا نہ ہی پرمیشن لی گئی اب یہ ایک جانون جو چیز ریزن ہے وہ بتا رہوں آپ کو دوہزار بیس کو منعقد ہوا لیکن اس میں پوسٹ پر تائیناتی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گیا اور بعد میں اشتیار دیا گیا اٹھارہ دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلے ہوئے ہیں اب اینی ہاؤ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اشتیار کے پندر دن روز کے اندر اندر درخواستیں وصول کی گئیں جس کے بعد انٹرویو کے ہوئے اور فروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے دوسرے ہفتے مریم ریاض وٹو صاحبہ کو عودے کا چارج جو ہے وہ دے دیا گیا اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پوسٹ کے لیے جو تائیناتی کے لیے اشتہار جاری کرنے کے وقت سے لے کر اب تک کمیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہوا نہ ہی کمیشن اگر اجلاس نہیں ہوا کرونا کی وجہ سے یا کوئی مطلع ان کو سرکولیٹ بھی نہیں کیا گیا ان اجلاس کے ممبرز کو بتایا بھی نہیں کیا یعنی آپ کو بتایا اب آن لائن بھی کام چلتے ہیں ورٹس اپ پر کمیٹیز بنتی ہیں اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہوا اب یہ جس کے بعد انٹرویو ہوئے فروری مریم رواز اٹو نے عوضے کا چانس مال لیا اچھا یہ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کمیشن یعنی ایک تو کمیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہوا کمیشن سے یہ شیئر بھی نہیں کیا گیا اور جس وجہ سے کمیشن اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ بنا کر تائیناتی کے منظوری بھی نہیں لی گئی اب ذرائع کا کہنا ہے کہ تائیناتی کے لیے کمیشن کے ارکان کو کیس سرکولیٹ کر کے بھی منظوری لی جا سکتی تھی جو کہ وہ بھی نہیں لی گئی اور یہ برائرہ سیلیکشن جو ہے وہ کی گئی ہے یہ غیر قانونی سیلیکشن ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ میں کہ کمیشن جو ہے وہ اپروول دیتا ہے کچھ معاملات کی اور جو ہے اگر کمیشن نے جو پہلے سے کوارڈینیٹر موجود ہے اگر وہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس پہ میں الگ سے آپ کو ایک سامنے رکھوں گا ویڈیو کہ وہ کتنی اس صاحب نے ان کی سا انہوں نے کام کیا کتنی سیلری لی سیلری تو پاکستان کی ٹیکس عمام کا پیسہ ہے نا ساڑھے آٹھ لاکھ سیلری لیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ بھی فیسلیٹیز اٹھاتے ہیں تو ون میلین میں اگر ایک شخص آپ کو پڑھ رہا ہے اس نے کرنا کیا ہے یہ اس کو علمی نہیں ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے اور پھر اگر ان کی تائیناتی کو کمیشن نے ہی اٹایا ہے یا کمیشن نے نہیں اٹایا یہ بھی سوال بنتا ہے اور کیا فرد واحد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نہیں ہے یا ورڈ بینک کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ جناب یہ کارگدگی ان کی ٹھیک نہیں ہے اس پر بھی بہت سے سوالات ہیں بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں کہ کیسے ان کو اٹایا گیا وہ کیا کرتے رہے اگر انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا میکنزم کیا تھا کہ ایک شخص کئی سالوں تک وہ سیلی لیتا ہے اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ وہ ایک دو تین ماہ چھے ماہ تک اس کو چیک کیا جائے آگے کریں ادروائز آپ چینج کر لیں بندہ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے ایک بندہ چار سال تک دس دس لاکھ رپیہ لیتا رہا ہے اور اس کے بعد کہا جائے کہ ان کی کارگدگی بلکل زیرو ہے اس لیے ان کو ہٹا کر نیا بندہ لٹایا گیا کیونکہ ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوا تو اس پر الگ سے سوال اٹھ رہے وہ میں آپ سے الگ سے شیئر کروں گا لیکن کیونکہ اس پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ برائراز سیلیکشن کا طریقہ کار اپنا کر تائناتی کر دی گی ہے جو کہ غیر قانونی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائر ایڈیوکیشن اس کو کیا سمجھتا ہے کہ غیر قانونی ہے یا نہیں ہے اور کیونکہ اس سے پہلے جو بتایا جا رہا ہے کہ مریم جو ریاض وٹو ہے ایک تو یہ ہے جو چیزیں آپ ان کی سی وی دیکھیں گے ان کی وہ دیکھیں گے اور ان کا جو ایکسپیرینس دیکھیں گے اس میں جو اس سے پہلے موجود تھے صاحب ان سے بہت اچھی ان کی سی وی ہے بہت اچھے ان کا ایکسپیرینس ہے اور ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے ایک تو یہ چیز ثابت ہو رہی ہے دوسری چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ہر ایڈیوکیشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیورلی بیرٹ بیس پہ ہوا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے ہاں دوسری طرف سے ہی بات ہو رہی ہے جناب کہ ایک قصور ان کا یہی ہے اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا سوشل میڈیا پہ یا اتنا پاپوزیشن بھی آواز نہ اٹھاتی اتنا اچھالتی نہ کیونکہ یہ فاختون اول کی بڑی بہن ہیں اور اس وجہ سے یہ زیادہ کیس اٹھایا جا رہا ہے دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ کمیشن کا کام کیا ہوتا ہے اگر کمیشن کا کام تائناتی کرنا یا اس بڑی سیٹس پر ان کو کسی شخص کو لگانا ہے یا نکالنا ہے اور اگر اس کو سرکولیٹ بھی نہیں کیا گیا اسے شیئر بھی نہیں کیا گیا اور ایڈورٹیزمنٹ کر کے ڈریکٹ اپائنٹمنٹ کی گئی ہے تو اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں مزید اس پر جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن بہت سے چیزیں ایسی نظر آ رہی تھیں شاید کہ ان کی کوالیفکیشن بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا ایکسپرینس بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کارا سے اٹھ کے سیدھا ہائر ایڈوکیشن کمیشن آ گئی ایسا ہرگز نہیں ہے جو اس سے پہلے شخص موجود تھا اس سے کئی گناہ بہتر ان کی سی وی ہے کئی گناہ بہتر ان کی کوالیفکیشن ہے ان کا ایکسپرینس ہے اور ریلیمنٹ ایکسپرینس بھی نظر آ رہا ہے وہ پاکستان میں ہو یا وہ ورنہ ملک میں ہو لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جو چیئرمن ہیں ان سے بھی بڑا سی وی ان کا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو چیئرمن ہیں وہ ایک ڈریکٹر کے لیول پر بھی کام نہیں کر سکتے جو ان کا سی وی ہے ان کا سی وی اس لیول کا ہے کہ وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے عوضے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں اینی ہو یہ چیزیں میں آنے آپ کے سامنے رکھنی سی ابھی تکلیت نہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے ابھی تکلیت نہیں جو لوگوں کا بہت سے سوالات تھے ان کا جواب میں نے دینا ضروری سمجھا